مرزا غالب بندر روڈ پر خلی ایک پلیہ جو پرفارا ہے انگریزی کتنی خراب ہے اس کی ویوووٹ میں آیا ہے مرزا غالب بندر روڈ پر یہ کہاں پہ ہے پلیہ یہ نہیں لکھاو یہاں ٹائم آؤٹ میں میں ہے تمہارے میں یہ مال روڈ کے الہمرہ میں تو یہپنیگز ہیں اور ای میلز بڑا پیارا میل آیا ہے thank you so much عائشہ لیاقت from اسلامباد یہ انہوں نے تصویر شیئر کی ہمارے ساتھ پچھلے عید الفطر میں ان کے تمام nieces and nephews اور ناظرین ہوں آپ کا شیئر کرتے ہیں یہ متاحر ہیں متاحر یہ شانیا ہیں اور مومن مومن مریم اور ختیجہ اور میں بھی اپنے بچوں کو اس عید پہ یہی ناک پہناوں گی بہت پیارے لگ رہے ہیں ماشاءاللہ سے and thank you so much for your mail وحید ان کو میں آپ سے information لیکن اوہم فیزنگ کا سارت انویر سے information لیکن آپ تک میں پہنچا دوں گی I have your email تو یہ information ختم یوسف بشیر قریشی یوسف بشیر قریشی کا پہرے پیکج دیکھتے ہیں اور پھر ملتے ہیں اس ستارے سے یوسف بشیر قریشی کی شخصیت کے کئی رنگ ہیں اور ہر رنگ منفرد اور الگ ہے یہ بیک وکڈ ڈیزائنر فوٹوگرفر موسیشن بزنسمن لکھاری فنکار استاد اور فلاہی کار کن ہونے کے ساتھ ساتھ بہت سی زبانوں پہ عبور رکھتے ہیں انہوں نے فوڈ سائنسز میں گریجویٹ کرنے کے بعد فیشن کیفے کے نام سے ایک ریسٹورانٹ شروع کیا اور فیشن کا جنون ہونے کی وجہ سے آپ فیشن انڈسٹری میں ہی آگئے آپ نے انجیلینا جولی میڈونا بل ڈیوک جیسے فنکاروں کے لیے ملووسات ڈیزائن کیے آپ بہت سے بینال اقوامی ایوارڈ بھی حاصل کر چکے ہیں آپ کے بارے میں سب سے انوکھی بات یہ ہے کہ آپ اکثر دھوتی میں ملووس نظر آتے ہیں آئیے ملتے ہیں یوسف بشیر قریشی سے ناظرین یوسف بشیر قریشی کے اتنے رنگ ہیں اتنے روپ ہیں اتنے پہلو ہیں اور آج ہم کے اس روپ میں سے ملتے ہیں السلام علیکم اللہ علیکم سلام اچھا آپ نے اتنا کچھ کیا ہے آپ ایک استاد بھی ہیں آپ ڈیزائنر بھی ہیں آپ پروڈیوسر بھی ہیں میں ان سے پہلی بات ملی تھی ناظرین میں نے ایک آئیشہ عالم نے ایک پلے ڈائریکٹ کیا جو انہوں نے پروڈیوس کیا اور ان کی جو آرٹسٹس کومیون ہے ادھر یہ پلے ہم نے پر فارم کیا بہت سال ہو گئے بہت سال ہو گئے اور ادھر میری ان سے ملاقات ہو گئی اور بس تب سے میں ان کے تمام کاموں پر فیدا ہوں کوئی ایک کام نہیں ہے ان کا جو کمال کا ہے ان کے تمام کام چیز کو یہ ہاتھ لگاتے ہیں کمال کا ہوتا ہے پرچھے دنوں آپ نے ارگنائز کی تھی یہاں پہ کرن کی جو جولی ایگزیبیشن جی وہ تولنگٹن مارکٹ میوزیوم میں وہ ایک ہرش موزیوم وہ بہت خوبصورت تھی ایکیلی ایوینت جو دیزائن ہوا تھا وہ سارا چھاپرا نے کیا تھا کرن کی کتاب کا لانچ تھا میں تو صرف گیسٹ ہی تھا ایوینت 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 اس کے علاوہ ان کی اوپر کتاب اس کے علاوہ اس کے علاوہ کتاب میں کافی آپ کے وارے میں لکھا گیا اس کے علاوہ ہماری شو پر بک آف دو بیگ بھی رہی ہے اور ان کے کپڑے ان کے ڈیزائن انجینا جولی شیرل کلو مڈونا اور بہت سارے سلیبرٹیز تھے بہرون ملک اس کے علاوہ ان کا جو آرٹس کومیون ہے کاش کے وہ شوٹ کیا ہوتا میں نے بہرحال نہیں شوٹ ہوا لیکن ان کا جو کومیون ہے جو ایک جو سٹوڈیوز ہیں ان کے یہ ایک تیرہ ویرہاوزز ہیں کے بارے کتنے ویرہاوزز ہیں کام تو ابھی چار ویرہاوزز پہ ہو رہا ہے لیکن ایکیس ایکیس ویرہاوزز ہیں اور مسکین گلی میں کراچی میں اور اتنی خوبصورتی سے ان کا جو یہ ایک مین سٹوڈیو ہے ڈیزائن ہوا ہے اتنا خوبصورت سپیس ہے وہ جس میں آرٹ ایگزیبیشن بھی ہوتے ہیں ایکٹنگ پرفارمنسز بھی ہوتی ہیں اور اس لئے پورٹ چیزیں ہوتی ہیں اٹھ سٹننگ اس کا آپ کو کس طرح آئیڈیا ہے اس کا اس کو بنانے میں کچھ میرا کوئی اتنا ہاتھ نہیں کیونکہ اندل ٹچز جو ہیں وہی میں کہہ رہا ہوں کہ وہ دو سو سال پرانی بیلڈنگ ہے تو اس کو میں نے صرف ریسٹور کیا اور میں ہی چاہتا تھا کہ اس کو اسی طرح ریسٹور کروں جس طرح وہ بنائی گئی تھی اچھا ابھی ہم بات کریں گے کیونکہ آپ میں یہ بہت خوبصورت خوبصورتی صلی اللہ تعالی نے یہ جو ایسٹ و ویسٹ کا جو ملاحب ہے اپنے جڑوں سے آپ بہت جڑے ہیں اور میں جو پڑھ رہی تھی آپ کے آرٹیکلز جو آپ نے اپنی والدہ کو ایک آرٹیکل لکھا خط لکھا جس سے دیکھ پڑھ کے تو میں زاروں کتار رو پڑی امریکہ سے انہوں نے یونیورسٹی میں تھے تب انہوں نے ایک خط لکھا جب ہی میں آپ کا شیئر بھی کروں گی اس کے بعد جو آپ نے اور آرٹیکلز لکھے کالج میں پاکستان کے بارے میں بہت جذبے سے اپنے جڑوں کے ساتھ آپ کنیکٹڈ رہے لیکن پھر بھی واپس نہیں آیا آپ اب آئے ہیں واپس اب آئے ہیں آٹ نو ساتھ پھر بھی آپ نے کوشش کی ادھر ہی اپنا نام کچھ بنانے کی اور آپ کی جو کہانی ہے کہ آپ دیزائنر کیسے بنیں جب وہ ناظرین کے ساتھ شیئر کیجئے دیکھیں دیزائنر یہاں جس وقت میں دیزائنر بننا چاہتا تھا اس وقت دیزائنر جو تھا وہ ایک فیشن میں نہیں تھا تو اور وہ ٹرانسلیشن ہوتی تھی کیا کہتے ہیں ڈیزائنر اور آرٹس سے اردو میں ٹرانسلیشن ہوتی تھی فنکار کی اور پھر جب پنجابی میں اس کی ٹرانسلیشن ہوتی تھی وہ مراسی ہو جاتا تھا تو کوئی اتنی کوئی بہت زیادہ اتریکٹی چیز میں تھی آپ نے آرمینیان ٹیلر وہ میری ایکشلی قسمت تھی میں نے جز دن اپنا کیفے کھولا تو یہ جناب وہاں ہے کافی پینے کے لیے یہ بھی کہانی ہے انہوں نے ایک پرانی ویلڈنگ دیکھی جس پہ آپ فدا ہو گئے اور آپ نے ماں پہ کیفے کھولا اور پھر وہاں پہ آپ نے سٹوڈیو بھی کھولا یہ لوس انجلس کی بات تھی پہلے جو شوق تھا وہ یہی تھا اس طرح کے کپڑے پیننے اس طرح کے کپڑے لوگوں کو دینے ہیں تو میں وہاں سے والدہ کو لکھ کے کچھ ٹوٹے پھوٹے سکیچز کوئی میکزینز میں سے کارٹ کے چیزیں ہیں اور اس کی آلٹریشنز کر کے والدہ کو بھیجتا تھا اور وہ یہاں سے درزی کی تروں جو طریقہ کار ہوا کرتے تھے لیکن جس طرح دلچسپی اس چیز میں بڑھی تو پھر قسمت نے بھی ساتھ دیا رب نے بھی ساتھ دیا تو یہ ہوا کہ مجھے وہ ایک صاحب مل گئے وہ ارمینین ٹیلر تھے اور وہ ریٹائر تھے ان کو کافی کا شوق تھا اور مجھے سیکھنے کا شوق تھا تو ایک بارٹر ہو گیا میں ان کو کافی پلا تھا اور کافی کافی پیتے تھے اور میں ان سے یہ سیکھتا تھا اچھا رادرین یہ اس ڈیزائن فور اور کینیتھ کو جونشی ویٹسیل، بے بے اور ان کی ملز ہیں فرانس میں ابھی بھی آپ کہیں اور ابھی بھی آپ باہر جو ہیں ابھی بھی آپ پروائید کر رہے ہیں بالکل وہاں پرنٹ ڈیزائن تو میں کر رہا ہوں پر کرشنل اکھوا اور پھر لس آنجل اس میں ایک دپارٹرن سٹور ہے نوٹسٹرمز کے نام سے وہاں ایک میری دین ٹو ایوننگ لیلی کے نام سے اور بانیز میں ہے جو جو کے نام سے مڈونی... بانیز میں بھی چیز جو ایک نخلیں بہت ہوں نخلیں بہت ہوں بانیز میں ہی سٹرن دانٹ پر ٹکی نہیں دانٹ دانٹ تو اتنا خاص نہیں مجھے مواقع بھی میں ایک بہت زبردست دیزائنر تھا بہت سے اچھے دیزائنر تھے وہ وقت جب میں نے شروع کیا آپ نے شانتیوں کی ویڈیو پر صارا آپ نے کام کیا تو میں آپ کو بتا رہو نو اسی وقت یہ اندین کلچر was on the boom and i was one of the few people who happened to be there who were doing things with their roots in touch زید اور بات ہوئے گی اب ہی کالز بھی لیں گے لیکن اس چھوٹی سی بیگ کے بعد